ہلو دوستو آداب نمشکار ستچری اکال دوستو میں کھرچید احمد بھائی جی بھائی جی فرنیچر ہاؤس میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ اگر ہماری بات اچھی لگے ہماری کوالٹی اچھی لگے ہمارا کام اچھا لگے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو لوگوں کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ بھوشیا میں آپ کو اگر کا بھی دروازوں کی لوڈ پڑے دروازوں کی ضرورت چینل پڑے تو آپ ہمارے یہاں سے دروازے بنوا سکتے ہیں اگر واقعی آپ کو ہماری کوالٹی اچھی لگے دوستو یہ دروازِ ساگوان کی لگلی میں بنائے گئے ہیں اور ساگوان کا آپ کو کوالٹی کبliche قریب سے دکھا دکتا ہوں اور اس کی ڈیجاگنی میں آپ کو قریب سے دکھا دکتا ہوں यے یہ ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی اس کے ریٹ کے بارے بھی بتاؤں گا میں آپ کو کتنی موٹی لکڑی سے بنائے گئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا ساری چیزیں بتاؤں گا لکڑی پکی ہوئی کتنی ہونی چاہیے ساگوان کی کیسی لکڑی ہونی چاہیے ساری چیزیں آپ کو بس دو منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہمارا اس میں ڈیزائننگ کا کام چل رہا ہے یہ دیکھئے اس کے اوپر ڈیزائننگ لگائی جا رہی ہے اور یہ لکڑی کی ساگوان کی ہی ڈیزائننگ بنائی گئی ہے اس کے اوپر جو خوبصورتی دی جا رہی ہے یہ اور پولش ہونے کے بعد بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑی اچھا جیسا اس کے اوپر کام ہے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا لگے گا بھوشے میں یہ ٹھیک ہے جی تو یہ دروازے ہمارے یہاں ساگوان کے بنائے گئے ہیں اور یہ دلی نوائیڈا کے دروازے ہیں یہ نوائیڈا سیکٹر سینتالیس میں جانے ہے اور یہ دیکھیں آپ پورے دروازے کو میں آپ کو پیچھے تھے دکھا دیتا ہوں ایک ساتھ یہ پانچ دروازے اس ٹائم رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ اس طرح کے ہی ایک ہی ڈیزائن کے سارے پندرہ دروازے ہیں اور پندرہ دروازے جو ہیں اور پندرہ چوکاٹے جو ہیں اور ان کا دونوں طرف سے ایک جیسا ہی ڈیزائن ہے دونوں طرف سے یہ ایسا نہیں کہ ون سائٹ ایسا یہ دونوں طرف سے ایک جیسا ہی ہم نے دیا ہے اس کو اور یہ میں نے آپ کو جو دیا ہے وہ ایک ہزار روپے سکوائر فٹ کے حساب سے دیا ہے قوالٹی آپ دیکھ لیجئے بلکل پکا ہوا ایک دم جس کو راج کہتے ہیں نا پکا لکڑی اور یہ جو لکڑی ہے ساگوان کا یہ ون ویبھاگ کا لکڑی ہوتا ہے جس کو نگم بولتے ہیں جتنی بھی لکڑی ہوتی ہیں ساگوان کی دوستو جو فارمنگ کی لکڑی ہوتی ہیں جو کھیتی والی لکڑی ہوتی ہیں جن سے لوگ بزنس کرتے ہیں دیسی مال جس کو کہتے ہیں ساگوان کا وہ کبھی بھی بڑیا نہیں ہوتا ہے ساگوان ہو یا کوئی بھی لکڑی ہو جو نگم کا ہوگا ون ویبھاگ کا ہوگا سرکاری مال وہ ایک دم سولیڈ ہوتا ہے جو یہ ریشہ آپ دیکھ رہا ہو نا یہ دوائیوں کے ذریعے بنایا ہوا ریشہ نہیں ہے یہ قدرت کا بنایا ہوا ریشہ ہے جو آپ آئیوری کوسٹ پر یا اور بھی کوئی لکڑی ہوتی ہیں جن پہ آپ ریشہ اس طرح کا دیکھتے ہو وہ فارمنگ کی لکڑی ہوتی ہے اور ان پہ آج جو ہے ٹیکنک اتنی آگے نکل چکی ہے کہ دوائیے لگائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر ریشہ اچھا بنے جو فارمنگ کرتے ہیں ہیں لکڑیوں کا بزنیس کرتے ہیں جو اپنے فارم لگا کے رکھتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے فارم لگا دیا ساگوان کا تو اس میں کیا کرتے ہیں ہر سال وہ اس میں دوائیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر ریشہ اچھا ہے اس کی گروت بڑھے تو وہ ہائیوریڈ مال ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ جان نہیں ہوتی ہے یہ جو دوستو یہ ہمارے پاس جو نگم کا یہ ساگوان ہے انڈین ساگوان ہے اور انڈین میں بھی اترہ گھنڈ کا ساگوان ہے جس کو ہم بولتے ہیں نگم کا فورسٹ والا مال کارپوریشن والا مال سرکاری ڈیپو کا مال یہ لالکوا اور ٹرنکپور کے جنگلوں کا مال ہے قوالیٹی اگر آپ کو واقعی اچھی لگے تو ہمیں اپنے گھر بناوٹ آپ دروازوں کی ڈیجائن ہی آپ دیکھ لیجئے اس طرح کے دروازے اور بھی کوئی ڈیجائن جو ہمارے بس کا ہوگا جو ہم بنا سکتے ہیں وہ آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں جو ہمارے بس کا نہیں ہے جو ہم نہیں بنا سکتے وہ ہم آپ کو بنا کر دیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنی موٹی لکڑیوں سے کم سے کم پانچ فٹ چار فٹ گولائی سے کم کی لکڑی ہم یوز نہیں کرتے یہ دیکھئے آپ یہ ساری لکڑی رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دو دو ڈھائی ڈھائی فٹ کی اس کی چوڑائی ہے اب ڈھائی فٹ کی چوڑائی نکالنے کے لیے بھائی صاحب کم سے کم پانچ فٹ گولائی کی لکڑی چاہیے یہ سارا دلے کا مال ہوتا ہے جس میں دلے بنا جاتے ہیں نا دروازوں میں یہ سارا مال جو رکھا ہے دلے کا ہی سوکا مال رکھا ہے جس کو بولتے آپ بولتے کہ جیز لکڑی سوکی دوگے یا گلی دوگے تو یہ سارا اسٹوک میں سوکا مال رکھا ہے یہاں سے آپ ہمارے پاس سے بنوا سکتے ہیں ایک نمبر کام ہوتا ہے فرم ریجسٹر ہے پکے بل کے ساتھ مال آئے گا کوئی دکھت نہیں ہے گورمنٹ کو ٹیکس پی کرتے ہیں مال بل آپ کو پکا دیں گے کام چھوٹا سا کام میں کوئی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت بڑا میرا فیکٹری ہے چھوٹا سا یہ کارخانہ ہے یہ جہاں پر ہم اپنے کاریگر دوارہ یہاں پر کام کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹا سا کارخانہ ہے یہ مشین وشین ہے ساری اس حساب سے اپنے ضرورت کے حساب سے مشینیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو بھی کام کروانا ہمارے یہاں سے تو ہمیں اس نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہو کونٹیکٹ ضرور کریں ہم آپ کو اپنی طرف سے اچھی سویدہ دینے کی کوشش کریں گے لکڑی کی ہماری گارنٹی ہوگی کوالٹی کی ہماری گارنٹی ہوگی باقی دروازے میں فینشنگ ہے صفائی ہے جو بھی کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر یہ چیز ہم نے بنا کے رکھئے ہیں ہاں پر آپ کو اچھا لگتا ہے تو بھائی سب بنوائیے نہیں اچھا لگتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے جس طرح کا یہ دروازہ ہے اس سے زیادہ میں کہوں گا ایسی فینشنگ دوں گا ویسی جو کچھ بھی ہے یہ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس طرح کے دروازے ہم آپ کو کوالٹی کی ہاں یہ زبر میں آپ کو اب بھی گارنٹی بار بار دوں گا کوالٹی آپ کو ایک نمبر دوں گا دلہ برابر کا دوں گا پانچ انچی فریم کے بعد میں یہ جو پانچ انچی فریم ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد میں جو اندر کا دلائے پورا برابر کا آپ کو دوں گا ایسا نہیں کہ اس میں کنجوسی کر دی کہ یہ ایک انچی کا کر دیا یا پون انچی کا کر دیا برابر کا آپ کو دلائے ہوتا ہے پورا دروازہ ایک ہی موٹائی میں ڈیل انچی میں ہوتا ہے پورا دروازہ آپ کو ایک ہی موٹائی میں ڈیل انچی میں میں آپ کو دوں گا دونوں طرف یہ ایک جیسا ڈیزائن ہوگا ابھی اس کے اوپر جو ہم نے آپ دیکھ سکتے ہو دونوں طرف یہ ہے اس کا ڈیجائن ایک جیسا ہوگا ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ابھی اس کے اوپر مولڈنگ ادھر لگنی باقی ہے ہم نے فرنٹ پہ لگا دیئے ادھر یہ جو سامنے آپ مولڈنگ اور یہ جو پھول پتی آپ دیکھ رہا ہو ادھر لگنی ابھی باقی ہے ادھر بھی لگنی ہے تو برابر کے دلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دونوں طرف سے ایک جیسا ڈیجائن آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی دونوں طرف سے ایک جیسا ڈیجائن آ جاتا ہے دروازے کا یہ آپ کو میں سارے دروازے ایک ساتھ آپ دکھا دیتا ہوں یہ پاس دروازے رکھے ہوئے اور اس طرح کے یہ پندرہ دروازے ہم نے بنایا ہے جو کہے نویڈا جانے کوالٹی میں نے آپ کو دکھا دی ساری چیزیں آپ کو ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ خالی دلے میں لوگے تو آٹھ سو پچاس روپے سکوائر فٹ ہے اگر آپ کاروینگ سی این سی اگر کمپیوٹر ہی کراؤ گے تو بارہ سو روپے سکوائر فٹ ہے ہاتھ والی کاروینگ کراؤ گے تو گیارہ سو روپے سکوائر فٹ ہے اور اس طرح کی مولڈنگ جو ہلکی فلکی جیسا یہ ہے اس طرح ہی کراؤ گے تو آپ کو ایک ہزار روپے سکوائر فٹ کے حضاب سے آپ کو دینا ہوگا باقی اگر آپ خالی دلے میں چاہیے جیسا اس کے اندر دو دلے لگایا ہم نے پورے اگر آپ تین دلے چار دلے پانچ دلے میں الگ الگ ڈیزائنگ میں بنواتے ہو تو اس کا آپ کو ساڑھے آٹھ سو روپے ہی پی کرنا ہے اس کا الگ سے کوئی چارج نہیں چلی اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتا ہوں تب تک کے لئے خدا آپ